کچھ باتیں جسے بنیادی طور پر ہر انسان کو سمجھنا چاہیے اور ان باتوں کو سمجھنے کے بعد کوئی بھی بندہ کسی بھی بیماری سے نکل سکتا ہے اور ایسی زندگی گزار سکتا ہے جس میں بیماری آ ہی نہیں سکتی نمبر وان ہم بات کریں گے بیماری کی وجہ کیا ہے دو وجوہات ہیں بیماریوں کی نمبر وان ہمارا لائف سٹائل ہم کیسے رہتے ہیں جو بھی لوگ لمبی دیر تک کرسیوں پہ بیٹھے رہیں گے ڈیس جاب کریں گے ایسی کمروں میں رہیں گے ہیٹڈ کمروں کے اندر رہیں گے ان کی پراپر جب مومنٹ نہیں ہو پائے گی تو باڈی سیٹ ہو جاتی ہے باڈی فریز ہو جاتی ہے مومنٹ کے نا کرنے سے ایک تو یہ وجہ اور دوسری وجہ ہمارا ذہن ہے ہمارا مائنڈ ہے جو لگاتار مختلف سوچوں اور مختلف خیالات میں خدشات میں کیا ہوگا ایسا کیوں ہوا تھا تو ہمارے تھوٹس ہمارے بیہیوئر اور ہماری آدات سے بھی سٹریس آتی ہے ہماری باڈی کے اندر ہر واقعہ ہر حادثہ ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ بوجھ ڈال کے جاتا ہے کانوں سے آنکھوں سے ناک سے زبان سے اور ہماری پوری باڈی سے کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہر روز ہمارے اندر آتا ہے لیکن ہمیں اس کو نکالنے کا پتہ نہیں اور کوئی بندہ ڈیلی ڈیٹا اپنے اندر تو اتارے اور وہ نکالے نہ تو ایک وقت آئے گا وہ دبتے دبتے اتناک ہیوی اتناک وہ دب جائے گا کہ پھر وہ لائف کو پراپر جی ہی نہیں پائے گا تو یہ پہلی وجہ ہے کہ کیسے ہماری باڈی کے اندر سٹریس آتی ہے جب ہم موو نہیں کرتے ٹھیک مومنٹ کا نہ ہونا اور لگا تار اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم موو بھی کرتے ہیں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں واک بھی کرتے ہیں تو دوسری جو وجہ میں نے ساتھ بتائی ہمارا بیہیوئیئر ہم سوچتے کیا ہیں تو ایک بندہ ڈیلی اے واک کرتا ہے لیکن اس کی سوچیں ٹھیک نہیں ہیں وہ گسے کا سوچتا ہے وہ نفرت کا سوچتا ہے وہ خدشات اور پرشانیوں کے اندر ہے تو بھی اس کی باڈی کی اندر لیئرز اکٹھی ہو جائیں گی اور اس کی باڈی فریز ہو جائے گی تو بھی وہ بیمار ہوگا اینی ہو بیماری کسی بھی وجہ سے آگئی چاہے ہمارے تھوٹس سے آئی چاہے ہمارے لائف سٹائل سے آئی دانٹ وری کسی بھی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر بیماری آگئی آپ یقین جانئے آپ کی باڈی میں سائکلوجیکلی ایفیکٹس آئے ہیں یا آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے آئے ہیں آپ کو اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم پراپر ورک اوٹ کرتے ہیں ہم اپنی پوری باڈی کو ہر بیماری سے نکال سکتے ہیں ہم کینسر جیسے مر سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں آرثائٹس پینٹ سے نکال سکتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی بیماری ہے ہی نہیں جسے آپ مومنٹ سے ٹھیک مومنٹ سے ٹھیک نہ کر پائیں کیونکہ بیماری کیا ہے باڈی کے مختلف ایریاز کے اندر کلوٹس کا اکٹھا ہو جانا فاسد مادوں کا جس کو ٹاکسنز کہتے ہیں ان کا اکٹھا ہو جانا یہ بیماری ہے جب آپ باڈی کو پراپر موو کرتے ہو ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ لگاتار مومنٹ کرتے ہو آپ کی رگوں کے اندر آکسیجینیٹر بلڈ دوڑنے لگتا ہے آپ کی باڈی کے اندر لائف فورس آنا شروع ہو جاتی ہے